جی دوستو کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں آپ نے ابھی تک میرے چینل نفیل خان موٹیویٹر کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ یہاں کے آپشن کو پریس کر دیجئے اس کو دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجئے ٹاپک آج کا بہت امپارٹنٹ آئی ایم ایف نام تو آپ نے سب نے سن رکھا ہوگا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے جو ممالک کو کرزے فرام کرتا ہے ہم اس کا جائزہ لیں گے اور پورا انیلسس کریں گے کہ آئی ایم ایف بیسیکلی ہے کیا آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے یہ وہ ادارہ ہے جو پوری دنیا پہ ان ممالک کو کرزے دیتا ہے جن کی معیشت بہت کمزور ہے جن کی معیشت کو کرزوں کی ضرورت ہے یا اگر آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اگر آپ کا ملک اپنے خراجات اتنے نہیں کر رہا جس کے لیے اسے اتنے وسائل نہیں ہیں اتنی جی ڈی پی نہیں ہیں پھر اسے کرزے لینے پڑتے ہیں بہت سے شعبہ آئے زندگی ہیں جن کا ہمیں تو بہتر پتہ نہیں ہوتا لیکن گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کتنے کتنے پیسے درکار ہیں ایک سال کے بجٹ میں کہاں کہاں سب سے زیادہ پیسہ درکار ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو پھر ممالک جو ہیں وہ کرزے کی طرف جاتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کی معیشت سست روی کا شکار ہے آپ کو تب بھی کرزہ لینا پڑے گا آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے آپ کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے آپ کو تب بھی کرزہ لینا پڑے گا اور سم ٹائم تو ایسی نویت بان جاتی ہے ایسی آلت بان جاتی ہے کہ آپ نے ایک کرزہ لیا ہوا ہے اور وہ آپ نے ظاہر ہے اس کی واپسی بھی کرنی ہے اس کی انسٹالمنٹس بھی دینی ہے تو آپ کے پاس ملک کے اندر اتنے وافر مقدار میں پیسے نہیں موجود تو پھر آپ کو ایک اور لون لینا پڑے گا کرزہ کہ اس کرز کی جو ہے وہ ایک ساتھ دی جائیں اور پھر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے میں نے آپ کو عرض کی بہت ساری وجوہات ہیں یہ میں موٹی موٹی اہم وجوہات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ملک کے اندر کو بہت بڑے لیول کے پروجیکٹس لگانے ہیں انفرسٹرکچر بنانا ہے تو پھر بھی ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ کرزے کی ضرورت پڑے اب آئیے کہ جب آپ کرزہ لیتے ہیں تو پھر اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں اور آئی ایم ایف پھر کیا کرتا ہے یہ جو انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ قائم کیا گیا ہے یہ پوری دنیا کے ان ممالک کو کرزے دیتا ہے جہاں جیسے میں نے انڈیٹیل آپ کو عرض کی کہ اس کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ بہت ساری شرائط ہوتی ہیں کرز تو ہم سب دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کرز آ رہا ہے کرز اپروو ہو گیا فلاں ملک کو اتنا ملے گا فلاں نے اتنا لیا اس آدھ تک تو ہم سن سمجھ لیتے ہیں لیکن وہ جو کرز کی رقم آتی ہے وہ آج تک کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے لیکن جب آپ کرز واپس کرتے ہیں تو پھر ہر ایک فرد واحد بھی جو ہے اس کو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اور اس کا مزہ بھی لیتا ہے ہوتا یوں ہے کہ جب بھی کوئی بھی گورنمنٹ کرزہ لیتی ہے تو وہ ایسے ہی نہیں مل جاتا اس کے پیچھے بہت ساری شرائط جو ہیں وہ رکھی جاتی ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے ہر صورت اسے واپس کرنا ہے یہ ایک لون ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے لیا کھا پی لیا اور کھا نہیں ہوتا پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس پہ کتنا انٹریسٹ ریٹ کتنا سودھ پے کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی ایک ساتھ کیا ہے وہ کتنی بڑی امونٹ ایک ارب ڈالر ہے دو ارب ڈالر ہے دس ارب ڈالر ہے کتنا آپ کو دیا جا رہا ہے اس کی پھر مدد کتنی ہے پانچ سالوں میں واپس کرنا ہے دس میں کرنا ہے دو سال میں کرنا ہے پھر یہ امپارٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اب اس کے پیچھے جو دیگر شرائط ہیں جن کی طرف ہم آتے ہیں کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ لیتی ہے تو آئی ایم ایف کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے اندر تو اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے اگر یہ اتنے ہی اچھے ہوتے تو ہمارے پاس لون لینے کیوں آتے ان کے ملک کے اندر زہر ہے ان چیزوں کی کمی تھی ان کے خراجات ملک کے پورے نہیں ہو رہے تھے تب ہی تو انہوں نے کرزہ لیا ہے اب انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ بطری کا احسن واپس نہیں کریں گے لے تو رہے ہیں انفرسٹرکچر پر لگا دیں گے بہت بڑے جو ہیں وہ انہوں نے کام کھولے ہوں گے جہاں جہاں انہیں ضرورت ہے یہ لگا رہے ہیں تو اب انہوں نے واپس نہیں کرنا تو پھر وہ شرائط کیا رکھتے ہیں بجلی آپ اتنی مہنگی کریں گے گیس اتنی مہنگی کریں گے پیٹرول اتنا مہنگا کریں گے ڈیزل اتنا مہنگا کریں گے الغرز کے جہاں جہاں سے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ریونیو آ رہا ہے ہر اس چیز پر ٹیکسز کی ایک محکول شرعہ کو رکھا جاتا ہے اور پھر وہ دیتا کون ہے عوام میں اور آپ جب کارز آیا اپروو ہوا اتنا ہمیں پتا چل گیا جب واپسی ہوگی تو پھر ہر انسان کے گشت کھانے آ جائیں گے بجلی آپ کو پچاس پرسنڈ مہنگی ملے گی سو پرسنڈ مہنگی ملے گی کبھی دو سو پرسنڈ مہنگی ہو جائے گی آپ کا پیٹرول مہنگا ہوگا آپ کی جو ہے وہ ڈیزل مہنگا ہوگا آپ کے ہر شعبہ آئے زندگی میں جہاں سے ریونیو آ رہا ہوگا وہ قیمتیں بڑھتی جائیں گی وہ ان شرائط ہوں گی جتنی ان کی ڈیمانڈ ہے آئی ایم ایف کی تو پھر لوگوں کو عوام کو پتا چلتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف کے اندر آگئے ہیں کرز تو آپ نے لے لیا اور اگر آپ نے خدا رخواستہ کرز ڈیلے ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک اور لے لیا ایک اور لے لیا تو پھر آپ کرز در کرز کے اندر جا رہے ہیں سود در سود کے اندر جا رہے ہیں ایک پورا نہیں ہوا اور دوسرا آپ نے پروگرام لے لیا دوسرا پورا نہیں ہوا اور آپ نے تیسرا پروگرام لے لیا آئی ایم ایف تو یہ بہت سارے ممالک کو کرز دے رہا ہے اور جہاں جہاں انہوں نے دیا سب سے پہلے ان ملکوں کی ازادی جو ہے وہ چھن جاتی ہے وہ اپنے ازاد فیصلے نہیں کر سکتے اپنی معیشت کے لیے ازاد فیصلے نہیں کر سکتے اپنی کرنسی کے لیے نہیں کر سکتے اپنی عوام کے لیے نہیں کر سکتے سب سے اس کا برا امپیکٹ تو یہ ہو جاتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ہر صورت بڑھانی ہے کیونکہ آپ نے تو قرض لے لیا اب وہ ڈالروں میں ہے وہ ایک بلین ڈالر ہے دو بلین ڈالر ہے دس بلین ڈالر ہے اب وہ آپ نے دینا بھی ہے اس کی انسٹالمنٹس بھی ہیں آپ کسی بھی ملک کی کرنسی جو وہاں کی لوکل کرنسی ہوگی شاید وہ ڈالر کے مقابلے میں اتنی سٹرونگ نہ ہو وہ بہت زیادہ آپ لوکل کرنسی جمع کریں تو پھر چاند ہزار یا چاند لاکھ ڈالر بنیں اسی طرح پھر وہ کروڑوں میں اور بلینز میں آپ کو وہ لون واپس کرنا ہے تو یہ ہے آئی ایم ایف انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ وہ جو پوری دنیا کو قرضے دیتے ہیں ان کی وجوہات تو میں نے آپ کو عرض کی کچھ بھی ہو سکتی ہیں لیکن آئی ایم ایف کا ہم نے نام سن رکھا ہے وہ قرض کیسے دیتے ہیں لون کیسے اپروف ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا شرائط ہوتی ہیں آپ نے کتنے ٹائم کے اندر واپس کرنا ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا تکلیفیں اور مصیبتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو لون اٹھا کے دے دیں گے یہ لیں جی آپ لے لیں اب آپ کا جب مند چاہے گا آپ ہمیں واپس کر دیں نہیں وہ فرض کریں گے اگر آپ کو دس ارب ڈالر دیتے ہیں تو معایدے کے اندر موجود ہوگا کہ آپ ان ٹوٹل ہمیں جو ہے وہ بارہ ارب ڈالر واپس کریں گے پندرہ ارب ڈالر واپس کریں گے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ یہ شرائط پہ آپ نے عمل کرنا ہے یہ یہ چیزیں آپ نے جو ہے وہ ڈبل ٹرپل مہنگی کرنی ہے ان کے اوپر جتنا ریونیو جنریٹ ہوگا وہ آپ نے ہمیں ایک تو لون پورا جتنی دس ارب ڈالر جو بھی امونٹ ہے وہ تینی ہے پھر اس کے بعد جو چار پانچ یا دو ارب ڈالر سود یا انٹریسٹ کہہ لیں وہ واپس کرنا ہے تو جب آپ ان ٹوٹل وہ چیز واپس کرتے ہیں تو پھر میں نے آپ کو عرض کی کہ پھر ہر بندہ جو ہے وہ بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے پھر کبھی پیٹرل سستہ نہیں ملے گا کبھی ڈیزل سستہ نہیں ملے گا کبھی کیروسین آئل سستہ نہیں ملے گا کبھی بجلی سستی نہیں ہوگی کبھی اس کی قیمتیں جو ہے وہ کام نہیں ہوں گی کھانے پینے کے اشیاں کبھی سستی نہیں ہوں گی جرنل سیلس ٹیکس کبھی کام نہیں ہوں گا انڈاریکٹ اور ڈاریکٹ ٹیکسز کبھی کام نہیں ہوتے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آج کبھی یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا آئی ایم ایف کیا ہے وہ کیسے قرضے دیتے ہیں وہ کیا ادارہ ہے یہ ویڈیو آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ کرے گی ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ